اسلام علیکم تو آج ہم میں آنے جا رہے ہیں بہت ہی ایجی سی ریسپی جسٹو ہے چینے کی دال اور چکن یہ گریوی نہیں بنتی اس کی یہ خوشکرک سا تھوڑا بنتا ہے اس میں یہ کہ چکن کا بہت اچھا فلیور آجاتا ہے ساتھی دال بھی مزے کی لگتی ہے سب سے پہلے اپنے انگریڈینٹس سیکھ لیتے ہیں تو بہت ہی سمپل سے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس میں ہاف تی سپون ہم لیں گے زیرہ جس کا ہم نے فرائے کر کے اس میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں لیں گے دو کڑی پتہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے کا خوشبو بہت اچھا ہے گی دو در مینے سائز کے پیاز میں جس کو میں نے دھو کے کٹ کر لیا ہے لسل ندرک ہے جس کو میں نے کوٹ کے اس کا ایک پیس سا بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر لینا ہے جس کو پہلے ہم چھی لیں گے اور پھر ہم اس کو کٹ کر لیں گے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہیں نمک 1.5 ٹی سپون لار مرچ 1.5 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون اور گرہ مسالہ بھی ہم 1.5 ٹی سپون ہی لیں گے اس کے علاوہ ہمیں اس میں چار ہری میرشے میں نے لی ہیں وہ پس ایڈنڈیز کی اتار لی ہے اور اس کے علاوہ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے یہ کسوری میتھیم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور ہاف کپ ہمیں دہی کا چاہیے جو ہم چکن کے بنائے کے وقت ایڈ کریں گے چکن میں نے بونلس لی ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لی ہیں تاکہ وہ جلدی کل جائے اور دال جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی بوائل کر لی ہے اس کا پانی اچھے سے نکال لی ہے پروسیجر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گرہ موائل کر کے زیرہ ایڈ کریں گے زیرے کے بنائے کر کے ہم کڑی پتہ دالیں گے پھر ہم نے پیاس دال کے اس کو فرائے کرنا ہے اور پیاس دار ہونے کے بعد لسنے درک ٹیماتر اور سارے مسالے ڈال دینے ہیں ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ کسی بھی چیز کی کچھے پنگی نہ آئے ہمیں یہ اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں یہ جو چکن ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس کو میں نے بونلس لیا ہے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کیوئی ہیں اس کو ہم نے ڈال دینے اس مسالے میں اور اس کی اچھے سے ہم نے بنائی کرنی اس کو فرائے کرنا ہے کہ یہ گل جائے چکن کا کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے ڈال پہلے سے بوائل کر لی تو ہم چکن کو جائے وہ اس کیوئی میں ہی گلال لیں گے یہ دال آپ دیکھیں کہ یہ بالکل اچھے طریقے سے گلی بھی ہے بوائل ہوئی بھی ہے پھر جب چکن ہمارا انہیں شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس میں دہی ایٹ کر دینی ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کی دوبارہ بنائی کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد اس میں دال ایٹ کر دیں گے دال ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں پانی ڈال دینا ہے کہ وہ گل جائے اور پھر ہم اس پہ ہری میشے ڈال دیں گے اوپر ہم نے اس میں یہ قصوری میتی ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی میں نے اس پہ کالے میچے میرا فیورٹ انگریڈینٹ ہے اس پہ وہ سپرنکل کر دی اور اس کے بعد اس کو ہم بن کر کے رکھ دیں گے تو جی ہمارا مزیدار سا سالن جائے ہو بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اس کی خوشبہ آ رہی ہے چکن بلکل اچھے سے گلاب ہے دال گلی بھی ہے اور بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ